ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی عبادی پہ جو عینی شاہد ہیں نا ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنائے انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا وہاں ایک بزرگ تھے کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق بولو بھائی ہر دور میں ہوتے ہیں اب وہ چونکہ بزرگ دیوبنگ سے پڑے ہوئے تھے تو میری کمبختی کہ میں دیوبنگ کا نام لے رہا ہوں پڑے گئے وہاں سے تھے مجبوری ہے انہوں نے کہتے ہیں مسلک کی بات نہیں کر رہا ہے میں مسلک کی بات نہیں کر رہا وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑے ہوئے تھے دیوبنگ سے تو وہ جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا ان کا تعلق تھا تبلیحی جماعت سے ہمارے محلے میں بہت نیک آدمی تھے میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں تحجد میں اور بڑے اللہ والے آدمی تھے میری ان سے گپشت تھی تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے یہ مسلمان بہت کمزور تھے وہ تھے نا بلوہ پہلے بہت ہوتا تھا بلوہ ہندوستان میں کہہ رہے ہیں کمزور تھے کچھ بھی نہیں تھا کہہ رہے ہیں میں نے ان بزرگ کو دیکھا وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑڑا کے دعا مانگنا شروع کی ہوئے کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا اور پھر پوری فوج نے ان پر حملہ کیا ان کو مارا قتل کیا بہت سے فرار ہو گئے بھاگ گئے یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ چھوٹ بولنے والے نہیں ہیں مجھے یقین ہے